جیلٹین پیسٹ کس طریقے سے بنتا ہے اور یہ کلر میں بھی بنتا ہے اور نیسر وائٹ میں بھی یہ دونوں طریقے سے میں آپ کو آج سکھاؤں گا انشاء اللہ چلیں آئیں اس کے لئے کیونکی چیزوں کو ضرور کروں سب سے پہلے آپ نے دینا ہے پانی ہنڈر ایمیل پانی لینا ہے اور آپ اس کو تھوڑا سا گرم کرنا ہے جب گرم ہو رہا ہوگا تو پھر اس کے اندر یہ ایٹ کریں دیکھیں یہ جیسی پانی جو ہے نا یہ پورن ہو گیا ہمارا جیسی یہ بوائل ہو رہا ہو آپ نے اس کے اندر جیلٹین ایٹ کر دینی ہے اس کے اندر جیلٹین لازمیوں ڈلے گا کیونکہ یہ بعد میں یہ ڈرائنے سے آئے گی تو اس کے اوپر کلر آ لے گا اس کے لئے یہ ہو گیا اب اس کو تھوڑا سا رکھیں گے تھوڑا سا ہلکا سا تھوڑا سا نیل گرم ہوگا پھر اس کے اندر یہ ایٹ کریں گے لیکن یہ تھوڑا چھنڈا ہو گیا لیکن یہ گرم ہے اس کے اندر آپ نے پھر گلیز ایٹ کرنا ہے نیچرل گلیز جو ملتا ہے آپ بارگٹ سے بھی مل جائے گا شرط نائن سے بھی مل جائے گا اور پھر آپ نے اس کو مکس کرنا ہے اور مکس کرنے کے بعد آپ نے اس کو این ہی چھوڑ دینا ہے اور یہ بھار ہی اس کو فریز میں نہیں رکھے گا جلدی جو ہے یہ ہارڈ ہو جائے گا ٹھیک ہو جائے گا ٹھیک ہے جم جائے گا تو پھر اس کو پھر دوبارہ گرم کرنا بڑے گا آپ اس کو چھوڑیں اگر زیادہ کھنڈا کریں گی زیادہ سے زیادہ آپ نے اس کو کیا کرنا ہے آپ نے اس کو کیا کرنا ہے ٹرے میں ڈال دینا ہے تاکہ یہ جلدی جو ہے اور اس میں جلاتین کی توڑی سی سمیل ہوتی ہے توڑی عجیب سی آپ اس میں چاہیں تو توڑا سا بنیلا ایسس جوڑا آپ ایڈ کر سکتے ہیں دیکھیں اس کو ایسی ڈال کے چھوڑ دینا ہے یہ پودی تھوڑا سا ٹھیک ہو جائے گا جلاتین اس کو جما دے گی اور جو گلیز ہے وہ اس کے اندر تھوڑا سا لچک دے گا تاکہ جب آپ ٹائپنگ کریں گی تو یہ جلاتین سے ٹوٹے گا نہیں اور گلیز سے جوانا یہ تھوڑا سا لچک کرنا کرے گا دیکھیں یہ نیچرل ہے اگر آپ نے اس کو کلر میں بنانا ہے کوئی سا بھی کلر ریڈ گرین آپ اس کے اندر اس طا ہم آپ کلر ایڈ کر کے اس کو بنا سکتے ہیں کیک کے اوپر گولڈن کے الاس کے علاوہ اگر گولڈن کلر کیا تاکہ تو آپ کسی دوسرے کلر میں بھی بنا سکتے ہیں دیکھیں یہ ایسا میں کلر آنے کے بعد آپ اس کو کلزے کر دیائے اس کیا تو اس کیتاب ہے اس کے لمکر آنے کے لئے ییں china اس کے پودیskے پر finance کر جانتے ہیں اس کے了ے もetically نسبًا ہے اس کے سکے میرے اس کو کل ess کے پودی کلروں ریڈ کہ پودی جن Paci پڑھ رکھے پیپ بھیا ہے اور اس کے اندر جو نا آپ نے بھر لے گا دنے کبھی اگر ایسا ہو جائے زیادہ ہارڈ ہو جائے تو آپ اس کو زیادہ اس کو آپ کی اس طریقے سے چھوڑی کے مدد سے اس کو اس طریقے سے آپ کو اس کو پریس کریں گے اور یہ خود ہی سائٹ ہو جائے گا یہ لیکٹ فارم میں آ جائے گا اس کو آپ نے کوشش کریں تھوڑا سا باری کٹ کے پہلے آپ اس کو چیک کر لیں بنا گئی یہ پھیلے گا تو نہیں جب آپ کو دیکھیں کہ ہاں یہ نہیں پھیلے گا تو اس کے بعد آپ نے دیکھیں پلین میں نے یہ کریم سے بنایا ہے فونڈنٹ پہ بھی اپلائی کر سکتی ہیں ٹھیک ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے اس پر ڈیزائننگ کرنی ہے ٹھیک ہے اور باریک سے ایسے آپ اپنے ہاتھ سے کوئی سا بھی ڈیزائن بنا سکتی ہیں ٹھیک ہے یہ میں نے کریم سے اس کو کم سے کم آدھے سے پونہ گھنٹا جو ہے وہ میں نے پہلے اس کو بنا کر دیا تھا یہ ٹھنڈا ہو گیا ٹھیک ہے اب آپ نے ڈیزائن بلکہ ایک کام کرتا ہوں میں آپ کو یہ بزا دیتا ہوں کہ اس طریقے سے آپ کو ایسلی جو بنانا ہے آپ نے کیا کرنا ہے آپ پہلے جو ہے میں بنا سکتا تھا لیکن آپ لوگوں کے لیے یہ دیکھیں آپ نے اس پر طورا سا ڈیزائن بنا لینا ہے پھر آپ نے لینی ہے ٹو پک ٹھیک ہے اب ٹو پک کی مطلب سے آپ نے اس پر ڈیزائن بنانا ہے ایسے خراب ہو جائے گا تو یہ ہے کہ آپ اس کو صحیح بھی کر سکتی ہیں اگر اس سے لگانے کے بعد خراب ہوگا تو آپ کا پورا کیک خراب ہو جائے گا اس کے اوپر ہلکے ہاتھ سے باریک رکھنی ہے زیادہ موٹی نہیں رکھنی ہونا وہ پھیل جائے گا اور یہ کیک ٹھنڈا ہوگا تو یہ جیلاٹین جو ہے یہ پورن سے جن میں سکار ہو جائے گا اس طریقے سے بنائیں کہ یہ تھوڑا سا آپ کے لیے آسان ہی رہے گی ٹھیک ہے یہ بنا لیا اب آپ اپنی مرضی سے چاہیں تو آپ جس طریقے سے چاہیں ریجان کر سکتی ہیں اس کو ایسے پورے کیک پہ آپ نے بنانا ہے اور سائیڈوں سے بھی آپ نے جیسے دل کرے آپ اپنی مرضی سے ڈیزائن بنائیں اب تھوڑا آپ یہ کوشش کریں اس سے تھوڑا سا آرام آرام سے بنائیں تاکہ یہ نیچے گرے نہیں اگر نیچے تھوڑا سا آپ موٹے رکھیں گی تو یہ پورے پھیلے جائے گا دیکھیں اس طریقے سے دیکھیں اس کو فریج میں رکھ دینا تھوڑی دیر کے لیے نا پانچ اجسمنٹ کے لیے اب یہ باقی آپ کی بججے تو آپ اس کو بھی سیو کر سکتے ہیں فریج میں رکھیں اس کے بعد دوبارہ آپ کو جائیے دوبارہ آپ اس کو تھوڑا سا چولے پہ گرم کریں اور اسی ہی چھوڑ دیں دیکھیں آپ اس کے لیے کلر لینا ہے گولڈن یہ وہی ہے جو میں اوپر فلاور کے اوپر ڈسٹ کرتا ہوں وہی آپ نے لینی ہے اور تھوڑی سی لینی ہے جتنی آپ کو ضرورت ہے اس کے اندر آپ نے تھوڑا سا ٹھوڑا سا ٹھوڑا سا چار گھترے آپ نے کوکنگ آئل کے آپ نے اس میں ایڈ کر دیں بس در کے آپ نے اس کو دیکھنا ہے کہ کتنا آپ کو یہ گاڑا ہونا چاہیے زیادہ پتلا نہ ہو کہ اس کے اوپر سے نیچے پتلا بے جائے اگر آپ کو لگے یہ بہت زیادہ پتلا ہو گیا تو آپ اس میں کلر ایڈ کریں اگر گاڑا ہو تو اس میں تھوڑا سا آئل ایڈ کر دیں ٹھیک ہے جی اس طریقے سے آپ نے کلر بنانا ہے صرف گولڈن اور سلور یہ دو کلر ایسے بنیں گے باقی کسی اور کلر میں اگر آپ نے بنانا ہے تو اس میں لیکوڈ میں آپ کو کلر ایڈ کرنا ہوگا ٹھیک ہے جی اب یہ کر دیں آپ اس کو میں نے رکھا تھا پریچ میں اب یہ تھوڑا سا ٹھیک ہو گیا دیکھیں اس پہ ہاتھ لگا کے یہ ٹھیک ہو گیا اب یہ ہے کہ اس پہ آرام سے لگائیں گے اگر کون فلور سے بنائیں گے وہ تھوڑا سا لیکوڈ رہے گا وہ اتر جائے گا جیسی آپ کریں گے یہ بروچ سے آپ نے لگانا ہے ہیستہ ہیستہ اس طریقے سے ہیستہ 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 ہلکے ہاتھ سے اپنے پورے جہنے اس پہ ڈیزائن پہ آپ نے ایستہ ہیستہ 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 اپنے اپنے ایسی پورے کیک پیچھ گنا آپ نے گولڈن کلر دیکھیں یہ میں نے لگا دیا پورے پر ٹھیک ہے آپ نے اسی طریقے سے کرنا ہے اور انشاءاللہ آپ اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا اور انشاءاللہ اور کچھ بھی پوچھنا ہو ویسے تو میں نے ساری چیزیں اس میں کلیر کر دیئے انشاءاللہ لیکن پھر بھی اگر کچھ چیز آپ کے مائنڈ میں ہو تو آپ اسی بوسٹ میں نیچے آپ کمنٹس میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں